یہ ہے پاکستان انڈر نائنٹین کا باصلہ ہے سینئر کے ساتھ جو نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز ان کے ساتھ آپ ڈرسنگ روم شیئر کرتے ہو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جب کرونا کی بیچ میں میں فود ڈرائیف پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ جو لوگوں کا شوق اور بچوں کو میں کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو وہ ایک بڑی زبردست چیز تھی کہ اٹلیس وہاں پہ کرکٹ کا بہت زیادہ شوق ہے اور پاکستان کو ہر نیاز سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی کوئی بھی ٹیم کھیل رہا ہوتا تھا تو یہ وہاں پہ ایک شوق ہے بچوں کا اور لیگ کے وہاں جانے سے بہت سارے بچوں کو فائدہ ہوگا ایک اچھی اپرچنیٹی ان سارے بچوں کو ملے گی اور صرف لیگ کرکٹ نہیں جتنے بھی فرنچائزز ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہی اپنے شہروں میں ایک ایک کرکٹ اکیڈمی ان کی ہونی چاہیے تاکہ لوکل پلیئرز کو اس ایک ایک ایڈمی سے فائدہ ہو بھائی یہ بتائے گا اس تقریب میں جس طرح سنگرز یہاں پنگار آئے ہیں اسی طرح کرکٹرز کا بھی آنا بنتا ہے کیونکہ یہ کشمیر کاس کیلئے بھی بلکل سے کہا رہے ہیں چاہوڑی سمجھتے کہ یہاں پہ کرکٹرز بھی آتے تاکہ کشمیر کا جو ایشو ہے اور دوسرا جو لیگ اس کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ لیگ ہم سب کی ہے چاہے وہ میڈیا و پلیئرز ہم سب کی یہ لیگ ہے اور اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح کا سپورٹ میں میڈیا کا دیکھ رہا ہوں یہ آوٹسٹینڈنگ سپورٹ بڑا زبردست نظر آ رہا ہے پلیئرز بھی میں بھی آئیں گے کھیلیں گے یہ بھی ایک ان کا کانٹریبیوشن ہے کہ وہ آکے سب پوری لیگ کھیلیں گے جتنی بھی فرنچائز ہیں جتنی بھی آئیکنز ہیں وہ سارے ٹاپ پلیئرز ہیں چاہے وہ محمد عفیز ہوں گے شویب ملک ہوں گے اور پلیئرز ہوں گے تو یہ وہ پلیئرز ہیں جن کے بعد درافٹنگ ہوگی اور سٹارٹ پلیئرز آئیں گے اس پر کوشش ہو رہی ہے کہ ویبن ریچڈ کو برین لارا کو ان کو لے کے آیا جا سکے تاکہ ایک زبردست میسج دنیا میں جا سکے کرکٹ کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے اب تک پاکستان کرکٹ میں آپ کو کوئی اہم ذمہ داری کیوں نہیں مل سکی خان صاحب نے تو آپ سے وعدہ بھی کیا تھا آپ نے ان سے ملاقات بھی کی تھی میں نے کبھی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا مجھے صرف پاکستان ٹیم نظر نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ اب راہل ڈریوٹ کی اگر میں آپ لوگوں کو مثال دوں ایک بہت بڑا نام بہت بڑا پلیئر آج وہ کوچنگ کرتا ہے اٹھارہ سال اور انیس سال کے بچوں کی جہاں سے کرکٹرز نے بننا ہے جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ کرکٹرز وہ واقعی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کہ نہیں کھیلنا چاہتا تو راہل ڈریوٹ کی ذمہ داری کو دیکھ کے پھر میں زیادہ تر مجھے نظر آتا ہے کہ ہمیں صرف پاکستان ٹیم کی کوچنگ نظر آتی ہے جس کے میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں آپ انڈر فورٹین لیول پہ ہماری جو ٹاپ سٹارز بیٹسپین ہیں چاہے وہ محمد یوسف کی شکل میں انزی بھائی کی شکل میں یونس خان کی شکل میں یہ وہ نام ہیں جنہیں بڑی محنت کر کے اپنے نام بنائیں تو ان کو انڈر فورٹین انڈر سکسین انڈر نائنٹین لیول پہ یہ پورا ایک کیمپین چلانی چاہیے ان کو دینی چاہیے کرکٹ بورٹ کو تاکہ ٹیلنٹ یہاں سے نظر آئے پاکستان ٹیم میں مجھے کوچنگ کا سمجھ نہیں آتا جب سے آپ کفتانی سے ہٹے ہیں لہور میں بڑے عرصے بعد آپ میڈیا ٹاک کریں تو دو تین چیزیں ہم لہور کے میڈیا آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ایک تو دو پہلا سوالی ہے کہ محمد آمیر اور جو پی سی بی اور جو مصب اور وقار کی نرازگی چل رہی ہے انہوں نے بھی پریس کانفنس کر کے پروفارمس کا کہا ہے آمیر نے آج پھر ان کو جواب دیا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے دونوں گروپوں کو میرے خیال میں کوئی اچھی روایت نہیں ہے یہ روایت پاسٹ میں بھی رہی ہے اور کرکٹ بورڈ کا رول ہمیشہ ایک والد کی طرح ہوتا ہے پلیئرز ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر کسی بھی پلیئر کے حوالے سے کوئی بھی بورڈ کا فیوچر کا پلان ہو اٹلیس اس پلیئر کو بلا کے اس سے ڈسکس لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ پلیئر منٹلی ریڈی ہو کہ میں نے یار اگر اب پرفارم نہیں کیا تو میں باہر ہو جاؤں گا اور میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ کوچز اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں جو بہتر ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کیا تو چیئرمن یا چیئرمن جو بورڈ کے ہیں وہ ڈیسیجن لیں اور پلیئرز کو کوئی بڑی بات نہیں ہے چھوٹی بات ہے محمد آمیر کو بلا لینا چاہیے اس سے ڈسکس کر کے سارے پلان بتانے چاہیے تھے زبردستی کا ایشو بنا دیا اب مسئلہ حال ہو سکتا ہے آپ سوائیتیں کرنا چاہیے دیکھیں میرے اور ویکی بھائی کے جو بھی ایشوز رہے آپ میڈیا والے آپ بہتر جانتے ہیں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سامنے نظر آئی ہیں میرے خیال میں کوچنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے کو بالنگ سکھانے کے بالنگ کیسے کی جاتی ہے کوچنگ اور بڑی چیز ہوتی ہے لڑکوں کو موٹیویٹ دیکھیں اچھے وقت میں تو ہر کوئی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کوچ کا بھی کہتا ہے کہ اس کو میں نے بڑی محنت کر رہی ہے بڑی ٹریننگ کر آئی ہے لیکن جب وہ پرفارم نہیں کرتا تو کوچ اپنا ہاتھ اٹھان لیتا ہے یہ غلط رواج ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ساتھ مل کے چیزوں کو لے کے چلا جائے اس لئے کہ ملکی عزت کی جب بات ہوتی ہے تو مل کے کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ تو پرابلمز ہیں یہ پاکستان ٹیم کا نقصان کر رہے ہیں جو جو چیزیں ہم کمیٹیاں دیکھ رہے ہیں یا جو ایک دوسرے پہ بیان بازی ہو رہی ہے غلط سب کچھ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ غلط روایت ہے بالکل غلط روایت ہے جس طرح میں نے کہا کرکٹ بورڈ کا ایک اہم رول ہے کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ محمد آمیر کو بھی بلائے اور اس کے ساتھ ڈسکس کریں چیزوں کو سوٹ آؤٹ کریں اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے ایک کام کو حل کرنے کی تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو وہ ہلا جو حل ہو جائے گئی سی ہے اور آخری سوال کیا کرونا ہی نیوزیلنڈ میں شکست کی سبب بنا شکر اس پر فٹنس پہ نہیں ڈالا انہوں نے والا ہمیشہ فٹنس پہ ڈالتے ہیں آپ کیا تمسر ہے آپ کھوپن دیکھیں تھوڑا سا چیزوں کو ہمیں ڈیٹیل میں اگر بتاؤں اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا خیر میں کہ بتاؤں لیکن چیزوں کو یہ کہ آپ دو دو تی تین ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمس کے اوپر آپ ایک پلئر کو ٹیس میچ بھی کھلاتے ہو آپ اس کو ونڈے بھی کھلاتے ہو ٹی ٹوئنٹی بھی کھلاتے ہو صرف تین میچوں کی پرفارمس اس کے اوپر آپ لڑکے کو لے آتے ہو اور کہتے ہو ہم نیا ٹائلنٹ لے ہے نیا ٹائلنٹ ابھی کچھ دنوں بعد نظر بھی نہیں آئے گا ابھی جو میں ٹیم کے اندر دیکھ رہا ہوں تو میرے خیال میں پہلے آپ شہیب ملک کی جگہ ایسا پلئر لے کے ہیں محمد حفیظ کی جگہ اگر آپ کے پاس واقعی اتنا زبردست پلئر ہے جو محمد حفیظ کی جگہ کو فل کرے وہاں آپ ریاض کو آپ واپس لے کے ہیں وہاں آپ ریاض نظر نہیں آرہا تو میرا مطلب ہے کہ آپ ان پلئروں کی جگہ پہلے پلئروں کو کھڑا تو کریں اس کے بعد پھر آپ ان لوگوں کو بٹھائیں تو سمجھ آتی ہے اب میں سمجھنا کہ شہیب ملک آپ کی بیک بون ہے ورلڈ کپ آنے والا شہیب ملک کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن سننے میں آرہا ہے کہ کل شان بھی ڈراب ہو رہا ہے حارس بھی ڈراب ہو رہا ہے عباس بھی ڈراب ہو رہا ہے سوہیل خان اور سرفراز بغیر کھیلے ڈراب ہو رہے ہیں یہ جو روایات ہیں یہ درست ہیں سوہیل خان کا مجھے سمجھ نہیں آئے انہوں نے پہلے کہا تھا سیلیکشن کمیٹی نے کہ ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ اس کی بڑی اچھی پرفارمنسز تھی وہاں پہ اس کو کھلایا ہے نہیں بغیر کھیلے اس کو آپ لے آئے تو آئی میں ان کے چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز کے اوپر ابھی جن پلیئروں کے آپ نے نام لیا کہ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے نہیں ہوں گے نہیں کھیلیں گے تو یہی تو ہماری فیوچر تھے ان میں سے ایک لڑکا وہ بھی یہ نام نہیں بتاؤں گا جو کہ میرے خیال میں کپتان بننے والا تھا محمد وسیم کو چیف سیلیکٹر بنائے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے کہ جو ذمہ داریاں دی ہیں محمد وسیم پوری طرح ایک بڑا مہنتی لڑکا ہے اس نے ڈومیسٹک رکٹ میں بڑا اچھا ٹیم کو ہنڈل کیا جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں بیس وشیز ہے میری طرف سے سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سردی بہت ہے جلدی بہت جی جی سب کو پتا ہے کہ مزبہ وہ پروبلمیٹک رہے ہیں شروع سے کون؟ مزبہ جی جی تو آپ کھل کے کیوں نہیں کہہ رہے کہ مزبہ کو سائٹ کر رہے ہیں اسی میں ایڈ کر رہے ہیں اسی میں ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں سکول کوچنگ کے بھی لائک نہیں ہیں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مزبہ کی کانٹریبیوشن پاکستان ٹیم کے لیے بہت زبردست رہی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف ایک چیز جو پلیئروں کے ساتھ پلیئروں کے اندر جو ایک چیز نظر آ رہی ہے نا وہ ایک چکن ہارڈڈ پلیئر کا کام نہیں ہے کرکٹ کھیلنا آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو لیکن اگر اندر سے آپ چکن ہارڈڈ اور مرخی کا دل لے کے کھیلو گے تو آپ کبھی نہیں کھیل پاؤ گے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتا ہے پریشر سنبھالنے والے جو پریشر کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں جو دلیئروں وہی سروائیو کرتے ہیں تو میرے خیال میں تھوڑا سا لڑکوں کی اپروچ چینج کرنی پڑے گی انہیں تھوڑا دلیئر بنانا پڑے گا یہی ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس یہی لڑکینی کو کانفیڈنس دینا پڑے گا ہمیں ٹک ٹک کا فرق تو ہے نا سی او بسم اللہ کشمیر لیگ جو ہونے جاری ہے اس میں پاکستانی پلیئر جیسے آپ بتا رہے تھے